اسلام علیکم جی ایک پیلے کے چھلکے میں نے بادام دے لئے اور اسے ایک باؤر میں ڈال دوں گی اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی ایک سے ڈیڑھ پیلے کے جتنا پانی اور اس کو بھی گو کے میں رکھوں گی تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے تاک اس کے لیے چھلکے ہیں وہ سوفت ہو جائیں اور یہاں پہ دیکھیں جی بادام کو بھی گو کے رکھے ہوئے مجھے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا اور یہاں پہ دیکھیں جی پکونے کے بات بہت بہت آسانی کے ساتھ بادام کے جو چھلکے ہیں وہ اترتے جائیں گے یہ سارے چھلکے اتار کے میں ایک سائیڈ پہ رکھ لیتی ہوں پھر میں آگیا آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پہ دیکھیں جی پادام میں نے سارے چھیل لی ہیں آپ میں آپ کو آگے دکھاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی میں نے لیا یہ ایک تھرینڈر اور اس کے اندر میں یہ سارے پادام دال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی ڈیڑھ گلاس کے جتنا دودھ ان سارے چیزوں کو ہم نے اچھی طرح گرینڈ کر لینا ہے دیکھیں جی دونوں چیزوں کو میں نے اچھی طرح گرینڈ کر لی ہے اب میں آپ کو آگے دکھاتے ہوں یہاں پہ دیکھیں جی میں نے لے لی ایک کڑاکی اور اس کے اندر میں ڈال دوں گی یہ پادام اور دو جو میں نے پیس کے رکے ہوئے تھے اور یہاں پہ دیکھیں جی لو فلیم پہ ہم اس کو پکنے کے لی رکھ دیں گے دوں گی الائچی ایسنس کامس کام چار سے پانچ ڈال سابت الائچی میں اس طرح کی چیزوں میں نہیں ڈال دی کیونکہ وہ مو میں آتی ہے تو پھر اچھی نہیں لگتی اور یہاں پہ دیکھیں جی پھلکو لو فلیم پیس کو میں پکا رہی ہوں تقریباً پانچ منٹ ہوگے اس کو پکتے ہوئے اب اس کنجر میں ڈال دوں گی آدھا کٹ کے جتنا ڈرائی ملک پاڈر اور یہاں پہ دیکھیں جی دو ٹیبل سپون کی قریب میں نے دودھ لے لیا اور ایک چھوٹکی سے بھی کم یہ یلو فوڈ کلر لے لیا یہ اس میں چلا جائے گا تاکہ اس کا وہ ہی کلر آئے جو کہ ہم بزار سے لے کے کھاتے ہیں یہاں پہ دیکھیں جی بادام کے حلوے کو پکتے ہوئے تقریباً پندرہ منٹ ہو گئے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی آدھا کپ کے جتنی چینگی اور یہاں پہ دیکھیں جی بادام کا حلوہ جو ہے وہ کٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی دو ٹیبل سپون کے قریب دیسی بھی اور ہلکی آپ پہ آپ اس کو بھونے گے یہاں پہ دیکھیں جی حلوے کو بھونتے ہوئے مجھے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے اور حلوہ جو ہے وہ کڑاوی کے اندر کٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے دو چار منٹ مزید اس کو میں بھونوں گی پھر میں آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھا دیکھیں جی مزیدار سا بادام کا حلوہ بن کے تیار ہو گیا ہے جو کہ بہت ایزی طریقے کے ساتھ گھر میں بن جاتا ہے آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ کو میری ویسپیز کیسی لگتی ہیں اور اس کو لازمی ٹرائے کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ تالہ میں ایک اور ویڈیو میں آپ کے سامنے آوں گی اللہ حافظ اللہ حافظ